ہیلو ویورز اسلام علیکم میری ویڈیو کو واش کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور پلیز مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں تو ہم دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈالاوا ہے اس کے اندر جو ہیں لیمن ڈالے میں اور چنے ہیں ٹماٹر ہیں ہری مرچیں ہیں آلو ہیں اور آئل تو آپ کو بتائے سب ہی ڈالتے ہیں بریانی میں آئل و گیرہ ڈالاوا ہے اور نمک مرچی وغیرہ اور بریانی مسالے کا پیکٹر ڈالاوا ہے تو یہ جو ہے بھی مسالہ بھول رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چامل چامل ہمارے نیچے بھگو کر رکھے میں ہم لوگوں نے پھر اوپر سے یہ ہم لوگ ڈالیں گے اس میں پیاس بھونیوی تو اور جو ہے زردہ جو ہے اس کے لیے بھی جو سمان منگا کا رکھا ہوئے سارا پھر بریانی بننے کے بعد جو ہے ہمارا زردہ بننا سٹارٹ ہوگا تو پلیز میری ویڈیو کو جو ہے لاس تک دیکھئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ لوگ کا پیار ہوتا ہے جو آپ میری ویڈیو کو ویو کرتے ہیں تو پلیز اسی طرح سے اپنا پیار دکھاتے رہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نیشنل گرین روز یہ آئی ٹھنک زردے میں ڈالے گا اور مجھے جو ہے منا ریسپی وغیرہ کے بارے میں کچھ اپنا معلوم نہیں ہے کیونکہ میں کھانا مناتی نہیں ہوں گھر پر مارمین کوئی بھی کام نہیں کرتی میں نا گھر پر تو اس لئے مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے تو اب یہ جو ہے بھن رہا ہے پھر اس کے بعد اس میں چاوہ لے ڈھوں گے پھر پانی کے بعد اس پر ڈالیں گے چامل جو ہم نے بھگوکر پہلے سے ہی رکھے ہیں کافی دیر سے چاملوں کو بھگوکر رکھ دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں اور دم لگنے کے بعد وہ بہت اچھے سے پکڑ تیار ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ چھولے جو ہیں بچ گئے ہیں تو ان کی میں سوچ رہی ہوں کہ چاٹ بنا لوں تھوڑی سی اپنے لیاں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی وہ میں خود بناوں گی اور آپ لوگ کو جکھاؤں گی کہ مجھے بھی کشتہ کشتہ جیسے آتا ہے اس میں پانی اوڑ کر لیا ہے کیونکہ چانوال کی مقدار بہت زیادہ ہے کتنی ہے ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو چانوال ہے اور آدھا کلو چنے تو یہ تقریباً اور آلو بھی اس میں ڈالیں تو تقریباً دو کلو کے جتنی ہو گئی ہے بریانی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چانوال یہ دیکھیں تو ہم نے اس میں چانوال ایڈ کر لیا ہے اور یہ جو ہے چانوال بناسپتی ہے بہت اچھے جو پکے تیار ہو جاتے ہیں یہ ہم لوگ جو ہے بریانی میں یہی استعمال کرتے ہیں اب میں نمک چکھوں گی تھوڑا سا تاکہ پتہ چل جائے ہمیں کے چانوالوں میں اگر نمک وغیرہ کم ہوتا ہے تو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تھوڑا سا جو ہے گم لگ رہے مجھے اب اس میں ہم نمک تھوڑا سا اوریڈ کر لیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے نمک کو اور پھر جو یہ پانی ہے خوشک ہونے کے بعد ہم اس کو دم پر لگا دیں گے بریانی کو ہاں جی تو یہ ہمارے چانوال جو ہے دم ہو گئے ہیں بریانی اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسی بن کر تیار ہوئے یہ دیکھیں جی ہماری بریانی جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو جو ہے لائک ویڈیو کر دیا کریں اگر آپ کا پیار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری بریانی ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اب ہم جو ہے جا رہے ہیں بریانی کھانے اگر آپ لوگوں کو بھی کھانی ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں ہمارے گھر کہ جی اللہ حافظ